لیکن سر اس ملک کا نظام کولیپس ہو چکا ہے اس ملک کا نظام کرپٹ ہو چکا ہے اس ملک کی لیڈرشپ کرپٹ ہے اس ملک کی لیڈرشپ کیسز کا نمفلوج ہے اس ملک کی لیڈرشپ مرڈرز میں انوالڈ آپ نے ججوں کی ویڈیو بنائی آپ نے سپریم کورٹ میں حملہ کیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری دشمنی آپ سے تحریک انسان میں اتنا بہت سوچوں میں اپنے سے شروع کرتا ہوں کہ ایک بچی دس سال کی نوکری کرنے جاتی ہے روٹی کے لیے اس کا ریپ ہو جاتا ہے اس کی ویڈیو بندیاں کا قتل ہو جاتا ہے اس کو آج تک انصاف نہیں ملتا دو دا ٹھارہ جو الیکشن بھی ریکٹ تھے اس سے پہلے کی بھی ریکٹ تھے آگے بھی ریکٹ ہونے اس کے آگے بھی ریکٹ ہونے تو اس ملت میں کبھی شفاہ پہ لیکٹ نہیں ہو سکتے کہ ہم ٹو تھری پارٹی سسٹم سے باہر نکالی نہیں پا رہے اور جس ٹیم پیپر میں پچاس روپے کے جیوڈیشن سسٹم آپ کو ملت سے جانے دے دے جس پچاس روپے کے تحت بھائی یہ جوڈیشن سے آپ جا کے پوچھیں آپ یہ ایجام ہم سے تو جارا گئے نا اور اگر عوام خبول کرتی ہے سمجھ کو یا آلادوں کو تو وہ عوام سے پوچھیں نا اور کرزے معاف کرا سارے کیسز معاف کرا دے کرزے چڑھا دے سب ہم نوالا ہم پیالا بن جائے کیسز ہی جانتے ہیں میرے بھائی کسی کے گھر پر قبلہ کر لے کسی کے ایک اکاؤنٹ پر میاں نواز شریف صاحب کا پتر اپتر ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ مزاج رہا ہے بہت شاندار ہے بہت جلد آئے گا مہنگائی کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا بجلی کے نرک نیچے ہوگے لوگوں کو روزگار ملے گا دوبارہ سے سی پیک بنے گا دوبارہ اتنی اچھے چی خبریں آپ سنا رہے ہیں کہہ دیں اس مطبع کہ اگر نواز شریف ملک وزیراعظم ہوئے تو اس مطبع پجاب کا وزیراعالہ شریف خاندان سے نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیصل وارڈا نے آج نون لگی نحال حاشمی کو لائیو شو میں کہا کہ آپ کرپٹ ہیں آپ مردر کرواتے ہیں آپ سپریم کورٹ پر حملہ کرتے ہیں نحال حاشمی فیصل وارڈا کو کوئی بھی جواب نہ دے سکے فیصل وارڈا نے نون لگ کو نحال حاشمی کے سامنے لائیو شو میں ایسا بے نکاب کیا کہ مزا آ گیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں یہ جو کولیشنز کی بارے میں بات ہو رہی ہے نحال صاحب کی گفتگو آپ نے سن لیا اور خاکہ تو آگے گا آپ نے خود ہی پہلے بھی تھوڑے پہلے بتایا تھا آپ آج بھی اپنی اس بات کے اوپر قائم ہیں کہ یہ حکومت ڈیڑھ پونے دو سال سوا سال کی بنے 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 گی اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گی یا آپ چینج یوروپینین بکل 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 منصور صاحب میں اپنی جگہ کے اوپر قائم ہوں اور انشاءاللہ جہاں اللہ نے اتنی چیزوں کی عزت رکھی ہے وہ اللہ کے حکم میں بھی عزت رکھے گا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بھئی ڈیٹیل میں بات کی اللہ نہ کرے فیصل سنو سنو پاکستان میں ہم تجربہ نہیں کریں گے بھائی پلیس پاکستان کو آگے بڑھنا ہے اور مردے کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے اور اس کاؤنٹ ہونے کے بعد مردے کے ووٹ کا فیصلہ تیسرے الیکشن میں جا کے ہوتا ہے تو اس ملک کے اندر آپ اس ملک کی واوا تو آپ چھوڑ دیں نا سر اس ملک کے اندر جس کی لاٹی اس کی بحث جس کی ہوا اس کی حکومت اس کی سیاست جس کے پاس ڈی سی جس کا پولیس جس کا آرو جس کا ڈبے جس کا ٹھپے اس کا الیکشن یہ حضبہ حضبہ ضرورت ہر کچھ سال بعد بدلتا رہتا ہے اور اس سے پہلے ہی بدلتا رہا ہے دوزہ اٹھارہ کے الیکشن بھی ریٹ تھے اس سے پہلے کی بھی ریٹ تھے آگے بھی ریٹ ہونے اور اس کے آگے بھی ریٹ ہونے تو اس ملک میں کبھی شفاف الیکشن اس لیلی ہو سکتے کہ ہم ٹو تھری پارٹی سسٹم سے باہر نکلی نہیں پارے ہمیں اسمانی کوئی طاقت نے تو نہیں کہا ناؤزو بللہ کے ہم نے انہیں کی غلامی کرنی ہے پھر ان کی اولادوں کی کرنی ہے پھر ان کے سمدھیوں کی کرنی ہے اور جس ٹیم پیپر میں پچاس روپے کے جیڈیشنل سسٹم آپ کو بھل سے جانے دے دے جس پچاس روپے کے تحت اپنا سال تک ملچ سے بھلے اور اگر عوام صبول کرتی ہے سمدھی کو یا آلادوں کو تو وہ عوام سے پوچھے نا اور کرزے معاف کرا سارے کیسز معاف کرو دیں کرزے چڑھا دیں سب ہم نوالا ہم تیالہ بن جائے کیسز ہی جانتے ہیں میرے بھائی کسی کے گھر پہ خبضہ کر لے کسی کے اکاونٹ پہ خبضہ کر لے مچھول کسی کے پاس ہے نہیں فیصل بھائی سوال سال سب ایک ہی نصری سے نکلے ہیں فیصل بھائی سوال سولنے میرا میرا سوال آپ نے پتہ نہیں کیوں نہیں پہنچ رہا انہی کو انہوں نے کٹا ہے دسا ہے اور اس ملک کے اندر آپ کو جدر جاسوسی کی جا تو جس ملک میں آپ فوج کی تنصیبات کو اڑا دے آپ فوج اس پر ایکشن نہ لے سکے اس ملک میں آپ کیا باتیں کریں منصور صاحب میرے اوپر جا رہا ہے میں تو آپ نہ نہ نہال صاحب جتنا فردوس صاحبہ اتنا تجربہ کار نہیں ہوں میں تو سٹوڈنٹ ہوں اب ان کا جونئر ہوں لیکن مجھے ایک چیز بتائیں جیسے فردوس صاحبہ نے بڑی کلیریٹی سے کہا بات تو سچ ہے لیکن ہے رسوائی کی دیکھیں سر اس ملک کا نظام کولیپس ہو چکا ہے اس ملک کا نظام کرپٹ ہو چکا ہے اس ملک کی لیڈرشپ کرپٹ ہے اس ملک کی لیڈرشپ کیسز کا نمفلوج ہے اس ملک کی لیڈرشپ مرٹرز میں انوالڈ ہے بلکل کاپٹ نہیں ہے بلکل الزام ہے میں اپنی پاڈی تک جانتا ہوں یہ الزام ہے ہم پہ یہ الزام لگایا گیا ہم پہ ہمارا بیانیہ کل بھی وہی تھا آج بھی وہی اور انشاءاللہ کل بھی وہی ہوگا سر بوٹ کو عزت دو یہ آپ کا بیانیہ ہے آپ نے ججوں کو بلیک میل کیا آپ نے ججوں کی ویڈیو بنائی آپ نے سپریم کورٹ میں حملہ کیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری دشمنی آپ سے ہم نے ججوں کو بلیک میل کیا نہ ہم نے ویڈیو بنایا محمد نواز شریف سو بار عدالتوں کے آگے پیش ہوتے رہے سارے خم تسلیم کرتے رہے ہیں نواز شریف ایک منشور کا نام ہے جدت کا نام ہے ہماری پاٹی پاکستان کو مضبوط کرے گی دفاعی طور پہ بھی معاشی طور پہ بھی معاشی طور پہ بھی آپ کے پاس حل نہیں ہے ہمارے پاس حل ہے آپ کے پاس حل نہیں ہے ہمارے پاس حل ہے اس حل سے پاکستان پاکستان آگے جائے گا اور دنیا کا کامیاب ترین ملک پرے گا ڈاک صاحبہ اگر پندرہ سولہ مینے دی ہے جی کی کرنا پھر الیکشن کروانے کا کیا فائدہ جی پندرہ سولہ مینے کے بعد پھارے ہیں آپ لوگ اگر آپ حکومت میں بھی آگے ڈاک صاحبہ ساری باتیں تو نعوذ باللہ فیصل ورڈا صاحب کی حدیث تو نہیں ہوتی ہے نا کہ وہ ضرور اس پر عمل بھی ہونا ہے اور میرا بھائی جو ہے وہ بہت ساری دوستیاں تعلق اور انفرمیشن ہوتی ہیں لیکن کچھ سینوں کے راز ہوتے ہیں جب آپ چینلوں پر بیٹھ کے اپنے ان رازوں پر اکسپوز کریں اگلنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حازمہ کمزور ہے بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میانوازشریف صاحب کا فطرتا ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ مزاج رہا ہے اور انہیں اقتدار میں آکے کوئی پندرہ مہینے پوٹھارہ مہینے بات ایک فطرت مجبور کرتی ہے کہ آپ نے کراو کی طرف بڑے تو میرا حیال ہے کہ حالات سے صورتحال سے انہوں نے سیکھ لیا ہوگا اس وقت ملک کسی اور تصادم کا کراو کا متحمل نہیں ہو سکتا صاحب یہ ساری آپ نے گفتگو سنی سر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تمام کئیوں کو کٹھا لے کے چلنے والیا گریہ کی قوت ہے ایمکی ایم کا ایک رول ہوگا تو یہ ایک دھاگے سے بھی پتلی کولیشن کی گورنمنٹ ہے میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو ملا لیں یہ ساری بیس پارٹیاں کو ملا رہے ہیں سولہ پارٹیاں تو آپ دے چکے پی ڈی ایم کی شکل میں کہ انہوں نے ٹیلر میڈ کیسز ماف کر آئے کرزے لیے اور اس کا بینفٹ ان کو یہ ملا کہ میاں صاحب فیصل بھائی میرا سوال سنی ہے ایک ایک سینٹ کے تحت کیونکہ تستری میں ڈال کے عمران خان صاحب نے پلیڈ میں دے دی ساری چیزیں شکر گزار تو عمران پاپولیٹی تو نہیں ہے پرفارمنس تو نہیں ہے سولہ میری پرفارمنس آپ مجھے بتا دیں مجھے آج نحال صاحب نحال صاحب مجھے آکی ٹی وی پر بتا دیں کہ فیصل منصور صاحب یہ ہے ہمارا منشور اس طریقہ سے ہم سو دن میں یہ کریں گے چھ سو دن میں یہ کریں گے تین سو دن میں یہ کریں گے روٹی نیچے لے آئیں گے میرا سواد سن لیں گے لیکن منشور کسی کا پاس نہیں ہے سب کے پاس ہے ایک کارڈ سمپتی کارڈ کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا سے شروع کرتا ہوں کہ ایک بچی دس سال کی نوکری کرنے جاتی ہے روٹی کے لیے اس کا ریپ ہو جاتا ہے اس کی ویڈیو بنتی ہے اس کا قتل ہو جاتا ہے اس کو آج تک انصاف نہیں ملتا یا بندہ نیچے دیتے ہیں ویڈیو آیاتی ہے اس کو آپ معاف کر دیتے ہیں باعثت بری کر دیتے ہیں کبھی آپ کسی کو صادق امین کا سیڈیویٹ دے کے کلیر کر دیتے ہیں تو یہ جب تک جیوڈیشن سٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا رول متعید نہیں ہوگا انصاف ملک میں نہیں ملے گا فیصل صاحب میرا سوال سن لیں میرا سوال سن لیں صرف پوائنٹ یہ ہے نحال صاحب آپ کے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب مسئلے کو ایڈنٹیفائی تو آپ کر دیتے ہیں آپ بتا دیتے ہیں یہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے حل بتائیے کیا اب یہ الیکشن ہونے لگے ہیں کیا نہ ہوں الیکشن میں نے پنگے پھڑے پاکستان کے سب سے طاقتوں لوگ کے کسی پہ لیے ہیں یہ تو منصوظہ ویٹنس سے چیز کے آج بھی میں ہی کھڑا ہوں اپوزیشن بھی پاکستان کی میں ہی ہوں اللہ کی بڑی مہربانی ہے بندے کے آگے نہیں چکوں گا کبھی بھی نہ اللہ کے علاوہ کسی کا آگے نہیں چکوں گا منصوظہ اور میں نے منصوظہ اپنی سیاستی کریئر کے اندر جو بھی تھوڑا بہت ہے میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو فون نہیں کیا اور میرا منصوظہ بیانیاں نہیں بتلا ایسے چو سے لے کے بوٹ کو عزت سے لے کر چیری پلوسم سے لے کر سب چیزوں میں میں کھڑا ہوں سمیت اس خاص کے جس کی کرسی میں بیٹے ہوئے کسی پرندے کی بھی پر مارنے کی امت دی ہوتی تھی میں نے اس کو بھی اسی وقت ٹیک آن کیا تھا یہ فیصل بھڑا صاحب ڈاکٹ شاہبہ کہتے ہیں کہ جی سارے ایک ایسے چوکی مار ہیں صرف اپنی بھی بات کر رہے ہیں وہ تو پاکستان کا جمہوری نظام اس طرح ہے ڈاکٹ شاہبہ سارے ایک ایسے چوکی مار ہیں یہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی یہ گورنس کا سٹرکچر آپ کا اتنا کمزور ہو جہاں شخصیات اتنی مضبوط ہوں اور ادارے اتنے کمزور ہوں اور مضبوط شخصیات جو ہیں ان ادارے کو گھر کی لونڈی بنا لیں اور گروی راکھ لیں اور طاقتوار شخصیات کے تابع ہو جائیں ادارے تو پھر اس ملک میں کچھ بھی ہونا جو ہے وہ کوئی بہید نہیں ہے یہ ساری سیچویشن ہو سکتی ہے اور سیاست جو ہوتی ہے وہ گیونٹ ایک ہے سیاست ہٹ درمی زید اور اناک انام نہیں ہے ڈاک صاحبہ اب آج یہ خبر آئی ہے کہ خان صاحب کو نیاب نے بھی اب گرفتاری ڈال دی ہے تو ان کی جو زمانتوں کے حوالے سے کوئی کاروائی ہونی تھی وہ بھی نہیں ہونی تو کیا اب ہم یہی سمجھیں کہ خان صاحب نے نہیں آنا اس الیکشن میں خان صاحب باہر میدان میں نظر نہیں آئیں گے دیکھیں یہ ایک بدقسمت صورتحال ہے کہ خان صاحب نے اس سیاسی گراؤنڈ کے اندر ایسا فول کھیلیا ہے کہ وہ ریڈ کارڈ ریفری نے دکھا کہ انہیں گراؤنڈ سے باہر بھیجے اور یہ ریڈ کارڈ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ایک نہیں وہ مسلسل فول پلے جو ہیں ان کی زد میں آگئے ہیں ان کو اب دوبارہ اس سیاسی گراؤنڈ میں اس وقت تک انٹری نہیں ملنی جب تک ریفری جو ہے انہیں دوبارہ گرین کارڈ سے ان نہیں کرے اور وہ گرین کارڈ عدالتوں کے پاس ہے وہ نہ کسی میرے یا کسی اور کی خائشات کے ساتھ ہے کیونکہ اس قوم نے بڑی دو جہد اور تگہدہ کے بعد دونوں جماعتوں سے نجات حاصل کی اور تیسری اپشن کے طور پر دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا اگر وہ پرفارم کرتے ہم ہم ڈلیور کرتے اور ہم سیاسی مرچو کے اوپر اپنی طاقت ازمانے کا جو فوکس تھا اس کی بجائے جب ہم نے قومی انطاروں کا اپنی طاقت ازمانی شروع کی تو آلٹیمیٹلی یہ وہ سارے سباب تھے جو انہیں سیاسی گراؤنڈ سے باہر لے جانے کا باعث تھے یہ ابھی تھوڑے دیر پہلے فیصل بھائی نے جو جملہ کہا اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اس کے اوپر اپنا تفسرہ دیا میاں صاحب اب جانے لگے ہیں کوئٹا بلوچتان اور وہاں پہ باپ کے مختلف باپ سے مراد بلوچتان عوامی پارٹی کے نماؤں کو جو ہے وہ شامل کرنے لگے ہیں اپنی پارٹی کے اندر مریم نواز صاحبہ کا ایک بیان یاد آگیا فرماتی تھی کہ باپ کے لوگ جو ہیں وہ اپنی باپ کی اجازت کے بغیر نہیں آتے کہیں پہ تو سر یہ ووٹ کو عزت دو کدھر گیا اور فیصل بھائی نے جو کہا کہ جی سارے سارے کے سارے کھلاڑی ایک ایسے چو کی مار ہیں یہی حقیقت ہے پھر کہہ دیں مان لیں اس بات کو دیکھیں جی ایسے چو کی مار جو کردار والا ہوتا ہوتا وہ نہیں ہوتا ہے جو کرپٹ آدمی نہیں ہوتا وہ کبھی ایسے چو کیا کیسے بھی نہیں ڈرتا ہے مگر جو آہ الیکٹیبل ہو یا پارٹی بدلتے رہتے ہیں ان کا جو کبھی چو ورنی سے لے کے چار عرب ریاست کے کمالے کھالے کرپشن کریں وہ ڈرتے ہیں آپ ہم جیسے لوگ نہیں ڈرتے اور نہ کبھی ڈرنا چاہیے دوسری بات ہے الیکشن ٹائم آ گیا ہے اگر میاں محمد نواز شیف بلوچستان جا رہے ہیں کل ہمارا وقت سندھ آئے ہوتا ہم الیکشن میں آنے اس طرح ہم سیاسی جماعت ہیں ہم اپنا منشور اور ہمارا منشور ہے اور بہت جلدی منشور آ جائے گا اور فیصل بھائی کو بھی ہم دعوت دیں گے منشور بہت شاندار ہے بہت جلد آئے گا مہنگائی کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا بجلی کے نرک نیچے ہوگے لوگوں کو روزگار ملے گا دوبارہ سے سی پیک بنے گا دوبارہ سے انفرسٹیکچر ڈبلارہ ہم ایک ریفارم لارہے ہیں جیوڈیشل ریفارم ہم لائیں گے ہم ہر چیز کے اندر ریفارم لانا کی کوشش کریں گے ہم بیروکریسی میں بھی ریفارم لے کے آئیں گے کیونکہ چیزیں چینج ہوتی ہیں اس میں ایک اور ایڈ کر دیں اس میں ایک جملہ ایک جملہ اور ایڈ کر دیں ایک جملہ اور ایڈ کر دیں نحال صاحب اتنی اچھی اچھی خبریں آپ سنا رہے ہیں کہہ دیں اس مرتبہ کہ اگر نواز شریف ملک وزیراعظم ہوئے تو اس مرتبہ پنجاب کا وزیراعالہ شریف خاندان سے نہیں ہوگا دیکھئے ماضی دیکھئے ماضی میں بھی ہم نے صرف وزیراعالہ نہیں وزیراعظم سن تو لینا جناب غلام حیدر وائن صاحب بھی شریف خاندان سے نہیں تھے اور شاہد خاکان عباسی بھی شہید خاندان سے نہیں تھے شریف خاندان سے نہیں تھے اور ہمارا یہ بتویا رہا ہے کہ دیکھئے پاکستان کو سب نے لے کے چلنا ہے کوئی ایک سیگمنٹ نہیں کون کون شاہد خاکان تو ہمارے خاندان تھے نہیں تھے شریف خاندان کون شاہد خاکان عباسی صاحب تو شریف خاندان سے نہیں تھے نا وہ کس جماعت میں ہوتے ہیں آج کر جو پاکستان کے وزیراعظم تھے وہ ہماری جماعت میں ہوتے ہیں جناب اچھا ہیں اچھا یہ جو منشور کمیٹی بنی ہے یہ جو منشور کمیٹی بنی ہے نیحل بھائی یہ جو منشور کمیٹی بنی اس میں آپ نے سابق وزیراعظم کو ڈالا ہوئے نہیں کون سے سابق وزیراعظم میں اس میں ہم نے ینگ بچوں کو ڈالا ہے ان لوگ کو ڈالا ہے جو پروفیشنلز ہیں جو مختلف شعبہ مثلا فاطمی صاحب اگر ہیں تو وہ خارجہ پالیسی کو سمجھتے ہیں مختلف لوگوں کو منصوب کمیٹی میں ڈالنا ضروری نہیں ہوتا ہے ان میں وہ لوگ کو ڈالا ہے فاطمی صاحب ینگ بچے ہیں احسن اقبال صاحب ینگ بچے ہیں اس کے اندر میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو بہتر ہونا ہے سن تو لیں نیحال صاحب آپ کی جماعت میں ٹوٹل تین سابق وزیراعظم ہیں ایک نواز شریف ایک شباز شریف اور ایک شاہد کا کانبازی ایسے یہ نا یہ تین لوگ ہیں تو آپ نے منشور بنانے لگے ہیں آپ نے اتنا نہیں سوچا کہ ایک سابق وزیراعظم کو اس کمیٹی میں ڈالنے اس سے رہنوائی لے لیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ فیصل وادہ نے ایک ایسے انکرپٹ سرسدانوں کو بینقاب کیا مگر نیحال آشمی کو بالکل بھی شرم نہ آئی بلکہ وہ یہ کہتے رہے کہ ہم اقتدار میں آ کر بجلی سستی کریں گے لوگوں کو روزگار دیں گے ناظرین ایک بھائی بجلی مہنگی کر کے گیا اب دوسرا بھائی بجلی سستی کرنے کے لیے آئے گا عوام کو انہوں نے بے وکوف سمجھ رکھا ہے کیا کہ عوام ان کو دوبارہ اقتدار میں لائیں گے سولہ ماہ میں عوام کی جو درگٹ انہوں نے بنائی اب الیکشن آنے کی دیر ہے عوام دیکھیں ان کی کیسے درگٹ بناتے ہیں ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اپنی رائے کا از آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تاک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ